بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کسان اور ذریعہ جناس و بستہ تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں تاہ شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بوک چینل میری زمین عزیز دوستو آج تاریخ ہے تیرہ اکتوبر دوہزار تیس اور دن ہے جمعہ کا جمعہ کو چونکہ منڈیوں میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں کام جاری رہتا ہے آج اوپن مارکیٹ میں مونجی مکی اور تل اور تلی کس ریٹ پر فروحت ہوئے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ریٹس کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ غلہ منڈی ریٹس کے حوالے سے اور خدوں کے ریٹس کے حوالے سے ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن فوری آپ کو مل سکے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کے ریٹس کی جانب اور تل اور تلی کے ریٹس سے پہلے بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے جو کہ میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے کسان بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ گندم کی بجائی کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور مارکیٹ میں ایک گندم چارڑی ہے کالی گندم تمام کسان دوستوں سے تمام کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو بالکل کاشت نہ کرے حکومت کی طرف سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے یہ غیر ریجسٹر ہے تو اس وجہ سے اس کو بالکل کاشت نہ کرے اور دوسری بات ہے کہ جو بھی بیجہ اپنے کاشت کرنا ہے یا تو اپنا خود کا گھر کا تیار کر کے اس کو اچھی طرح سے چھاننا وغیرہ لگا کے چھوٹا بیج نکال کے موٹا اور صاف ستھرا بیج جو ہے اس کو کاشت کریں یا پھر حکومت کی طرف سے جو ریجسٹرڈ بیج ہے مختلف کمپنیوں کے پاس ہیں جو حکومت کی جانب سے ریکمینڈ کیے گئے ہیں وہ بیج خرید کر ان کو کاشت کریں تاکہ آپ کو اچھی پیداوار مل سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ گندم کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گندم کے ریٹ میں تیزی آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ گندم کی بھیجائی کا سیزن شروع ہونے والا ہے خریداری اس کی بڑھ جانی ہے لاغت بڑھ جانی ہے اور اس کے ریٹ میں تیزی آ جانی ہے یہ بات آپ یاد رکھئے گا تو اب بات کرتے ہیں مکی کے حوالے سے تو مکی کی مارکیٹ میں مندی ہے نئی مکی بھی آنا شروع ہو چکی ہے نئی اور پرانی مکی فیڈ کو آٹی جو ہے اچھی جو مکی ہے دس سے چودہ مہچہ تک اوپن مارکیٹ کے اندر سولہ سو روپیسے لے کر دو ہزار پیمان تک فروحت ہو رہی ہے اسی طرح بات کرتے ہیں تیل اور تیلی کے حوالے سے تیل اور تیلی کی مارکیٹ فیل حال مضبوط کھڑی ہے کافی دنوں سے تقریباً دو تین ہفتوں سے اسی طرح ریٹ چال رہا ہے اسی جگہ پر ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ آگے چاند دنوں میں زبدستیزی آنے والی ہے ریٹ کے حوالے سے بات کرے تو مارکیٹ کے اندر تیل اور تیلی کا ریٹ سولہ ہزار پیسے لے کر اٹھارہ ہزار پیمان تک چال رہا ہے اور آخر میں بات کرتے ہیں موجی کے حوالے سے تو موجی کی تمام جناس میں تھوڑی تیزی آئی ہے لیکن لیکن سولہ بانوے اور پندرہ صفہ نو کے ریٹ میں زبدست تیزی آئی ہے اور خاص طور پر جو ہاتھ والا مال ہے وہ اس میں بہت زیادہ تیزی آئے اور آگے چاند ہی دنوں میں آپ میں دیکھیں گے کہ اس میں بہت بڑا جمپ لگنے والا ہے تو ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو ہائیبرڈ جو ہے آج اوپن مارکیٹ کے اندر بائی سو روپے سے لے کر اٹھائی سو روپے مان تک فروہت ہو رہی ہے سپری تین ہزار پیسے لے کر تیتی سو روپے تک فروہت ہو رہی ہے سپری ہاتھ والا مال جو ہے تین ہزار چار سو روپے سے لے کر تین ہزار چھ سو روپے مان تک فروہت ہو رہی ہے پندرہ سی فر نور سولہ بانوے کی بات کرے تو کٹر والا مال جو ہے مشینی مال جو ہے تین ہزار چھ سور پیسے لے کر چار ہزار پیمان تک فروہت ہو رہا ہے اور پندرہ سی فر نور سولہ بانوے ہاتھ والا مال جو ہے چار ہزار ایک سور پیسے لے کر چار ہزار چار سور پیمان تک اوپن مارکیٹ میں فروہت ہو رہا ہے